ہلو فرینڈ سواگر دیکھو ہے پھر آپ کا ہمارے چلال محسان سٹار ڈس میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ فلم انڈیسری میں ریسنٹلی ریلیز ہونے والی مووی گدر ٹو جیلر اور او مائی گوڈ ٹو کی بارویں دن کے باکس آفیس کلیکشن کی ریپورٹ آبیور کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور بڑی بات یہ ہے کہ بولی ووڈ فلم انڈیسری میں ریلیز ہونے والی موویز جیلر گدر ٹو اور او مائی گوڈ ٹو نے انڈیا میں لائف ٹائم اب تک نیٹ کلیکشن کیے ہیں آٹھ سو بارہ کروڑ بائس لاکھ کل ملا کر تینوں موویز نے اور تینوں موویز نے ورڈ وائٹ کل ملا کر ایک ہزار ایک سو اکانوے کروڑ نوے لاکھ کے کلیکشن کر چکی ہے صرف بارہ دن میں اور تارہ سنگھ سنی دول کی گدر ٹو سرپرائزنگ باکس آفیس کلیکشن کرنے والی یہ موویز صرف بارہ دن میں چار سو کروڑ کلپ میں داخل ہو چکی ہے ڈیواز یہ موویز اب تک کیسا کلیکشن کر چکی ہیں سبھی ڈیٹیل آج کی سوڑی ماما آف ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور زیادہ ہی زیادہ آپ نے ہماری چینل میسان سٹارڈس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز سب سے پہلے بات کریں گے ساؤٹھ اڈیے کے سوپر سٹار ایکٹر رجنی کان سر کی مووی جیلر کا جسے ڈائرک کیا تھا نیلسن ڈلیپ کمار نے فلم کی ایلیڈ گاس میں رجنی کان سر، وینائے کن، رمیہ کرشنن، واسانت رویش شامل تھے موہنلال، شیوراج کمار، جیگی شروف اور تمنا بھاڈیا جیلر مووی میں سپیشل ایبینز میں دکھائی دیئے تھے کامل لنگویج کی ایک پین انڈیا مووی تھی جو کہ دس آگست دو ہزار تئیس کو تھیڑس پر ریلیز ہوئی تھی دو سو کروڑ کے بجے میں بنی اس فلم نے اپنے پہلے دن پر تھارس ڈے والے دن یہ فلم ریلیز ہوئی تھی آٹالیس کروڑ پیتیس لاکھ کا کلیکشن کیا سیکنڈ ڈے پر یہ فلم پچیس کروڑ پیچتر لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے اور تھارڈ ڈے پر یہ فلم چوتیس کروڑ تیس لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے اور چوتھے دن یعنی دے فور سنڈے والے دن یہ فلم 42 کروڑ 20 لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے اور جیلر مووی کا آپننگ ویکنڈ سنڈے تک 150 کروڑ 60 لاکھ کا ٹوٹل کلیکشن ہوتا ہے پانچوے دن پر یہ فلم 23 کروڑ 55 لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے تو چھٹے دن پر جیلر مووی کا کلیکشن ہوتا ہے 36 کروڑ 51 لاکھ یہ 15 اگست کا دن تھا اور جیلر مووی کے کلیکشن میں یہاں پر بوس دیکھنے کو ملا 7 دن پر جیلر مووی 15 کروڑ کا کلیکشن کرتی ہے تو 8 دن پر جیلر مووی کے کلیکشن 10 کروڑ 20 لاکھ ہوتے ہیں تو اس طرح پہلے ہفتے کے انڈ تک جیلر مووی کل ملا کر 235 کروڑ 85 لاکھ کا کلیکشن کر جاتی ہے 9 دن پر یہ فلم 10 کروڑ 5 لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے تو 10 دن پر یہ فلم 16 کروڑ 50 لاکھ کا کلیکشن کر پاتی ہے 11 دن پر یعنی 2 سنڈے پر فلم کے کلیکشن میں اچھال آتا ہے اور 19 کروڑ 20 لاگ کے یہ فلم کلیکشن کر گئی اور 12 دن کی بات کریں تو اس فلم کے کلیکشن کافی ڈراب ہوتے ہیں اور 5 کروڑ 70 لاگ کے یہ فلم کلیکشن کر گئی اور 13 دن کی بات کریں تو یہ فلم 4 کروڑ 50 لاگ کے کلیکشن کے ساتھ اب بھی سٹرونگ جا رہی ہے تو 12 دنیوں میں کل ملا کا جیلر مووی نے 291 کروڑ 80 لاگ کے انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن کیے ہیں اور فلم کے ور ور کلیکشن میں 512 کروڑ 90 لاگ اور جیلر مووی کو ابھی سے باکس آفیس پر ایک بلاغ باسٹر مووی قرار دے دیا گیا ہے اور ویڈو میں آگے بڑھتے ہوئے تارا سنگھ سانی دیول کی مووی گدر ٹو کے بارے میں بات کریں گے جسے ڈارکیا تھا نیل شرما نے اور اس فلم کی ریڈ کاس میں سانی دیول آمیشہ پاٹل شامل تھے اور ان کے ساتھ شرما مانیش ودھاوا گورف چوپڑا اور سمرت کو شامل تھے ہندی لینگویج کی مووی گیار آگاز دوہدار تیس کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ سال دوہدار ایک میں ریلیز ہونے والی مووی گدر کا سیکول تھا گدر ایک پریم کتھا کے نام سے وہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس بار یہ فلم گدر ٹو دہ کتھا کنٹینیو ہوئی تھی اسی کروڑ کے ویڈر میں بننے والی اس فلم نے پہلے دن پر چالیس کروڑ دس لاکھے کلیکشن کیے حالانکہ پہلے دن پر شو دیکھنے کے بعد کرٹکس نے اس فلم کو کافی نا پسند کیا تھا اور بیٹ ریویز دیئے تھے کہ یہ فلم اچھی نہیں لیکن درشکوں نے فلم کو دل سے چاہا اور پہلے دن چالیس کروڑ دس لاکھے کلیکشن کیے تو وہیں پر دوسرے دن کی بات کریں تو کلیکشن مزید آگے بڑے کرٹکس کی زبان پر لوگوں نے فلم کو دیکھنا بن نہیں کیا اور تریالیس کروڑ آٹھ لاکھ کے اس فلم نے کلیکشن کیے جہاں پر تیسرے دن سنڈے کی بات آتی تو فلم کی کلیکشن میں مزید اچھال آتا ہے اور 51 کروڑ 70 لاکھ کا یہ فلم کلیکشن کر جاتی ہے اور آپننگ ویکنڈ اس فلم کا 134 کروڑ 88 لاکھ کا ہوتا ہے اور وہی کرٹکس جو یوٹیوب پر اور دیگر سورسز پر اس فلم کو برا بلا کہتے ہیں آ کر مافیاں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلم میں تارہ سنگھ کے کریکٹر کو درشکوں نے دل سے پسند کیا ہے اور تارہ سنگھ کے لیے لوگ بسوں میں ٹریکٹروں میں اور ٹرکوں میں بھر بھر کر سنماز آ رہے ہیں اور اسی کرنہ اپننگ ویکنڈ انہیں بیلے سنڈے تک یہ فلم 134 کروڑ 88 لاکھ کا کلیکشن کر جاتی ہے فلم کے چوتھے دن پر کلیکشن ہوتے ہیں 38 کروڑ 70 لاکھ اور پانچوے دن پر یعنی پندرہ اگرس والے دن فلم کی کلیکشن میں مزید اچھال آتا ہے اور 55 کروڑ 40 لاکھ کے ریکارڈ کلیکشن کر جاتی ہے چھڑے دن پر غدر ٹو کے کلیکشن 32 کروڑ 37 لاکھ ہوتے ہیں تو ساتھوے دن پر فلم کے کلیکشن ہوتے ہیں 23 کروڑ 28 لاکھ اور پہلے ہفتے کے انڈ تک غدر ٹو 284 کروڑ 68 لاکھ کے نیٹ کلیکشن کر جاتی ہے انڈین باکس آفیس پر آٹھوے دن پر فلم کے کلیکشن 20 کروڑ 50 لاکھ کے ہوتے ہیں اور فلم کے نوے دن کے کلیکشن 31 کروڑ 7 لاکھ کے ہوتے ہیں دسوے دن پر یعنی سیکنڈ سنڈے تک یہ فلم 38 کروڑ 90 لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے ایک بار پھر سے اس فلم کے کلیکشن میں اچھال دیکھا جاتا ہے اور گیاروے دن پر یعنی سیکنڈ منڈے تک اس فلم کے کلیکشن 13 کروڑ 50 لاکھ کے ہو گئے تھے اور باروے دن پر یعنی ٹیوزڈے والے دن اس فلم کے کلیکشن 11 سے 12 کروڑ ہوا ہے تو یوں کل ملا کر غدر ٹو نے انڈین باکس آفیس بہت تہلکہ مچائے ہوا ہے اور 399 سے 400 کروڑ کے کلیکشن یہ فلم کر گئی ہے اور گذر ٹو ورلڈ وائیڈ 510 کروڑ 74 لاکھ کی ٹوٹل کلیکشن کر چکی ہے 80 لاکھ کے چھوٹے سے بجٹ میں بننے والی سنی دیوزڈ سٹارر مووی گذر ٹو یہ فلم تارا سنگھ کے نام سے چلی ہے اور تارا سنگھ کا نام لے کر درشک جوگ در جوگ سینماس جا رہے ہیں اور اس فلم کو ابھی سے ایک 400 کروڑ کلپ میں یہ فلم داخل ہو چکی ہے 500 کروڑ کلپ اس کے قریب ہے اور پتھان مووی کی ریکارڈ کو یہ بہت جل کروس کرنے والی ہے آفیور سے اس سلسلے میں ہم نے اپنی کمیونٹی میں رائے کا اظہار جانے کی کوشش کی تھی تو 57 پرتیشک درشکوں کا ماننا یہ ہے کہ گذر ٹو پتھان مووی کا ریکارڈ کروس کر دے گی اور یہ 500 سے 600 کروڑ کلپ کا آغاز کرنے والی ہے آفیور سے بھی گزارش ہے کہ اس پول میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے اوہ مائی گوڑ ٹو مووی کے بارے میں جسے ڈارک کیا تھا آمیت روئن ہے فلم کی ایلیڈ کاس میں آکشے کمار پنک کچھ ریپارٹی اور یامی گوتم شامل تھے ہندی لینگویز کی ایک مووی گیار آکر 2023 کو ریلیز ہوئی تھی 150 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے اپنے پہلے دن پر 10 کروڑ 26 لاکھ کے کلیکشن کیے ویور یہاں پر 150 کروڑ کا بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ویورز نے کہا کہ فلم کا بجٹ 50 کروڑ ہے آکشے کمار نے اس کی فیس نہیں لی لیکن فلم تھیٹرز والوں کو 1500 کروڑ میں بیچی گئی ہے آکشے کمار کی فیس لگا کر کیونکہ جب آکشے کمار کی فیس لگے گی تب ہی تو اس کی ریکاوری ہوگی اب یہاں پر تھیٹرز اپنے پہلے دن پر 110 کروڑ 26 لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے دوسرے دن پر فلم کے کلیکشن میں اچھال آتا ہے اور پندرہ کروڑ 30 لاکھ کا کلیکشن کرتی ہے اور تیسرے دن یعنی سنڈے والے دن فلم کے کلیکشن مزید بیتر ہوتے ہیں اور سترہ کروڑ 55 لاکھ کے کلیکشن کرتے ہیں تو اس طرح آپننگ ویکنڈ یعنی پہلے سنڈے تک او مائے گوڑ ٹو 43 کروڑ 11 لاکھ کا ٹوڑل کلیکشن کرتی ہے او مائے گوڑ ٹو کے چودے دن کے کلیکشن ہوتے ہیں بارہ کروڑ 6 لاکھ پانچوے دن پر یعنی پندرہ اگس والے دن اس فلم کے کلیکشن میں اچھال آتا ہے اور سترہ کروڑ 10 لاکھ کے ٹوڑل کلیکشن کرتی ہے چھڑے دن کی بات کریں تو ساتھ کروڑ 20 لاکھ کے کلیکشن ہوتے ہیں تو ساتوے دن پر فلم پانچ کروڑ 58 لاکھ کے کلیکشن کر پاتی ہے تو پہلے آفتے کے انڈ تک او مائے گوڑ ٹو 85 کروڑ 5 لاکھ کے ٹوٹل نیٹ کلیکشن کر جاتی ہے آٹھوے دن پر یہ فلم 6 کروڑ 3 لاکھ کے کلیکشن کرتی ہے تو نوے دن پر فلم کے کلیکشن ہوتے ہیں 10 کروڑ 53 لاکھ اور دسوے دن یعنی سیکنڈ سنڈے تک فلم کے کلیکشن میں مزید اچھال آتا ہے اور 12 کروڑ 6 لاکھ یہ فلم کلیکشن کر جاتی ہے 11 دن کی کلیکشن کی بات کرے تو فلم کے کلیکشن ہوتے ہیں 3 کروڑ 75 لاکھ اور 12 دن پر یہ فلم 3 کروڑ کے کلیکشن کر گئی ہے تو اس طرح کل ملا کر 12 دنوں میں او مائے گوڑ ٹو انڈیا میں نیٹ لائف ٹائم کلیکشن 120 کروڑ 42 لاکھ کے کر چکی ہے اور فلم کے ورڈ بارٹ کلیکشن 163 کروڑ 55 لاکھ کے ہو چکے ہیں فلم کو سکسیسفل ہونے کے لیے انڈیا میں نیٹ 160 کروڑ کے کلیکشن کرنے ہوں گے 1.500 کروڑ کی کلیکشن کرنے پر اس فلم کو ایوریج قرار دیا جائے گا تو اکشے کمار سٹارر موفی او مائے گوڑ ٹو ایک سلو پوائزن ہے آہستہ آہستہ یہ فلم اپنا بزنس بیلڈ کرتے ہوئے 100 کروڑ کے لپ میں داخل ہو چکی ہے جہاں اکشے کمار کی پچھلی کچھ مووی 100 کروڑ کلپ میں داخل نہیں ہو پائی تھی لاس مووی سوریا ونشی 100 کروڑ سے زیادہ گر کلیکشن کر پائی تھی اور اس کے بعد اکشے کمار کی ریلیز ہونے والی کوئی بھی فلم 100 کروڑ کلپ میں داخل نہیں ہوئی تھی کافی لمبے گیپ کے بعد اکشے کمار سٹارر یہ فلم 100 کروڑ کلپ میں داخل ہو گئی ہے تو امید ہے کہ اپنے کلیکشن مزید سٹرونگ کرتے ہوئے ایک سکسیسول فلم کا سٹیٹس حاصل کر جائے گی تو یہ آج کی ان ٹینو موویز او مائے گوڑ ٹو گدر ٹو اور جیلر میں آپ کی فیوریڈ مووی کونسی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریڈ مووی کا نام انشن کرنا نہ بھولیے گا اور کیا گدر ٹو ساڑھے پانچ سو یا چھے سو کروڑ کلپ کا آغاز کر پائی گی یا نہیں کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور پیچھے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورز کا بہت بہت شکریہ